موسیقی تمہاری یہ بکواس سننے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر نہیں بلایا اپنا سمان سمیٹ اور نکل یہاں سے تم دونوں کی محبت بے مثال تھی ایک دوسرے کے لیے بہنے تھے ایک دوسرے کا بہت خیال رنگتے تھے اسے تو یہ غم برداشت ہی نہیں ہو رہا میرا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ریان کے پاس سری جاؤ کمرہ اس کمرے سے جڑی ہوئے اس کی یادیں کہ ایک لما بھی چینج کے نہیں بیٹھنے دیتی جانتی ہوں اس کے لیے جب جب بتا چلا مجھے لگا کوئی کوئی میرا اپنا مجھ سے بچھڑ گیا کیونکہ ریان ہمیشہ ایک بھائی کی طرح میرا خیال رکھتا تھا تمہارے اور ریان کے بہت سے احسان آتے مجھ پر کتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کسی کو مارتے ہوئے ذرا نہیں سوچتی کہ وہ اپنے پڑے سے مفات کے لیے کسی ایک شخص کی جان تو نہیں رہے لیکن اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو جیتے جی مار دیتے لیکن بھابی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کوئی دیکھ لیتا تو کیا؟ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تم ہر دکھ ہر تکلیف میں میرے ساتھ کھڑی رہے تمہارا اتنا بڑا غم تھا میں تمہیں چھوڑ دیتے ہی تنی خود غرص نہیں ہوں میں اس کان لیکن پھر بھی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا میرے لیے اس لکھ سب سے ضروری تم سے ملنا تھا میں خود کو نہیں روک گا میں ہاں نے بھی چھوڑ کی جنر ڈھونڈو اس مجھے وہ بندہ چوبیس گھنٹے کے اندر چاہیے اگر تم اسے ڈھونڈ کر نہ لے کر آئے تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا مجھے وہ شخص ہر صورت میں یہاں چاہیے رابیہ جی بھائی جی کون آئی ہے وہ ہی ہے میری بہین ہے تو یہاں کیوں نے کر آئی ہے بی بی جی نے کچھ کپڑے اور پیسے دیئے گریبوں میں باٹھنے کے لیے تو اس لیے اسے ساتھ لے کر آئی ہوں گونگی ہے بیچاری جب ہم نے پورے معاملے کی تفتیش شروع کر لیا ہے اب زاری طور پتی اس سناچنگ بگرہ کا کیس لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا کیا پتا چلتا ہے انسپیٹر صاحب اب آپ کچھ بھی کر لیں میرے ریان کو تو واپس نہیں جا سکتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمید صاحب اگر یہ کوئی سازش ہے ہم اس کی پوری تیہ ٹک جائیں گے قاتل بچے گا نہیں کیا آپ کے پوتے کی ساتھ کوئی دشمنی تھی کسی کی نہیں وہ تو سیدھا سادھا بچہ تھا اپنے کام سے کام رکھنے والا اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہاں ہاں دوست بہت تھے اس کے ٹھیک ہے جو آپ کے ہونے والے دماد کبھی بیان لے لیا اس کا کیا نام تھا عباد انسپیکٹر صاحب وہ اس گھر کا ملازم تھا اچھا لیکن ہمیں تو بتایا گیا کہ آپ کی قسم کی شادی ہو رہی تھی اس سے غلط بتایا آپ کو ہو رہی تھی ہوئی نہیں تھی ہم نے معلوم کروا لیا ہے شادی کی تقریب شروع ہو گئی تھی آپ پس ہمیں پکچرز اور ویڈیوز بھیج دیں اس کیس کا اس سے کیا تعلق ہے یہ فیصلہ تو ہم کریں گے آپ بے فکر ہو جائیں بس پکچرز اور ویڈیوز بھیج دیں آپ فکر نہ کریں انسپیکٹر صاحب یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے کوئی انفرمیشن مجھے ملیں میں آپ کو انفارم کر دوں گا کچھ عرصے پہلے مسٹر انس کی ڈیس نہیں ہوئی تھی اسی فیملی میں ان کی امی نے ریپورٹ درج کروائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے 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 چندہ ماں اتنے عرصے کی بات کیسی ہو ہاں میں میں ٹھیک ہوں شاید تمہیں پتہ ہو دس سان پہلے میں امریکہ چلا گیا تھا اور اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس آئے ہوں یہ علیشبہ ہے نا ہاں علیشبہ آپ کو سب گھر والے یاد ہیں بچپن کا پورا وقت گزارا ہے میں نے سب کے ساتھ کیسا نہ یاد ہوگا سب خیریت تو ہے کیسا ہم نہ ہوگا وہ علیشبہ کا یہاں علاج چل رہا ہے کیا ہوا ہے صرف لمبی بات ہے میں پھر کسی وقت پتا ہوں گی اگر میں کچھ کر سکوں آج میرا پہلا دن ہے یہاں پر آہ ان کے ڈاکٹر کون ہے آہ اسے ڈاکٹر احمر دیکھ رہے ہیں میرے دوست ہیں میں ہم سے بات کرتا ہوں آمید انگل کیسا ہوں ٹھیک ہے اببا جی بھی آہ کسی دن ہوں گا بلد آپ کو ڈاکٹر احمر بلا رہے ہیں آچھا میں میں ملٹا ہوں پھر کھر ہوں گا آہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میری بات نہیں مانو گے آج کے بات تمہاری ساری باتیں مانو گے پر ابھی جانے دے آہ آج کیا آہ 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 بہر میں کوئی نظر نہیں آرہا خوبوچی علیشبہ سب کھا ہے خوبوچی علیشبہ کو لے کے ہاسپریل گئی ہے آج اس کا اپوائیمنٹ تھا اچھا یاد آیا خوبوچی کو یاد کر آنا دہائی جی کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں باپسی پہ لے ہیں وہ بھائی جی کو یاد تھا انہوں نے پھوپوچی سے کہہ دیا تھا وہ لے آئیں گے بھائی جی کب سے گھر کے چیزیں رہنے لے گیا ریان بھائی کے جانے کے بعد سے بھائی جی بہت بدل گیا وہ پہلے جیسے نہیں رہے ایسا ہے تو اچھی بات ہے جا جانے سے کچھ لمحے کے لیے ڈولتی ضرور ہے مگر پھر سنبھل جاتی ہے لیکن اگر سوراک کشتی کے اندر ہو جائے پھر وہ ڈوب جاتی ہے ریان بھائی کے جانے کے بعد ہائی جی اندر سے بہت کمزور ہو گئی جی ایسا لگتا ہے جسے بھی ریان کہیں سے آ جائے مجھے پکاریں گے اور کہیں گے مسکان تم یہاں بیٹھی ہو ستہ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے پکاریں گے میں کہوں گی ریان بھون تو میں آپ کو کب سے رہیوں آپ بھی نہیں مل رہے مجھے پھر ستہ میں گیا لان بھائی کو گئے لیکن یقین ہی نہیں آتا پورے تین مہین ہیں بارہ دن چار گھنٹے اور چونتے سویٹ جانتے ہو اس کا رہان بھائی کے جانے کے بعد تم بہت اکیل ہو گئے ہارے لئے ایک ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہے مکہ زندگی رکھتی تو نہیں ہے تو بس سانسے رہ گئے ہیں دس سال پہلے میں امریکہ چلا گیا تھا اور آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس آ رہے ہوں آپ کو سب کھائے والے یاد ہیں بچپن کا پورا وقت گزارا ہے میں نے سب کے ساتھ کیسا نہ یاد ہوگا موسیقی 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 موسیقا بھائی جی غلطی ہو گئی بھائی جی گول ہی تو میں نے آپ کے ملاجب پہ ہی چلائی تھی پتہ نہیں آپ کے بھائیکوں کسے لگ گئے بھائی جی تو نے کیا سوچا تھا کہ میں تجھے جھونڈ نہیں پاؤں میں نے سنا آپ کا گھنسہ بہت تیج ہے بھائی جی اس لیے میں بھائی جی بھائی جی معاف کر دو بھائی جی تُو نے یہ نہیں سنا کہ میں کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا وہ تُو نے غلطی نہیں کی گناہ کیا ہے میرے بھائی کو مارا ہے تُو نے بھائی جی میرے تو آپ کے بھائی سے کوئی دستگیر نہیں بھی نہیں تھی صاحب جی بندہ نہیں کیسے کھولی لگ گئی آپ کے بھائی کو تو نے کناہ کیا بھائی جی میں نے تو آپ کو بھائی کو مجھا معاف کر دو بھائی جی میں آپ کے ساید پہشنے میں واپس کر دوں گا میں آپ کا ایک ایک پہی میں آپ کے واپس کر دوں گا بھائی جی معاف کر دو مجھے تو مجھے پیسے دے گا ارے مجھے پیسے دے گا تُو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو میرے بھائی کو بھائی کو بھائی سکتا ہے لے کر آ سکتا ہے صاحب جی بڑے اوکو میں کیسے لاؤ سکتا ہوں صاحب جی میں بڑے اوکو کیسے لاؤ سکتا ہوں صاحب جی آپ کچھ بتاؤں میں کیسے پیر جندوں کی موت اوپرا والے کے ہاتھ میں میں کیسے لاؤ سکتا ہوں میں تو بے بس ہوں بھائی جی میں بے بس ہوں بھائی جی معاف کر دے مجھے بھائی جی اگر میں بے بس نہیں ہوں جب تک تو سندہ رہے گا میں اسی طرح ساکھ میں چلتا رہوں گا مرنا تو پڑے گا تجھے مرنا تو پڑے گا کون صاحب جی کوئی حارون صاحب آئے آپ سے ملنے حارون کون حارون وہ جی کہہ رہے ہیں آپ کے پرانے محلے سے آئے کلیم الدین صاحب کے بیٹے ہیں ہاں 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 حارون حارون اندر بلاو ڈرانو میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں جی صاحب جی صاحب آپ اندر ہیں جی جی آپ یہاں دیڑھیں سب وقت صاحب شکریہ رسیمہ جی بیکم صاحب کون آئے ہیں مہمان ہے کوئی بڑے صاحب سے ملنے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ سوچا بھیگی تھا کہ آپ سے اس لیے ملاقات ہوگی مجھے و یقین نہیں آ رہا کہ ملاقات ہوگی کہ ملاقات ہوگی مجھے و یقین نہیں آ رہا کیسا ہے تمہارا اببہ؟ محمد اللہ پاک کیا تو گزرے ہوئے اپتہ سال ہو گئے اوہ انادے اللہ انادے اللہ بھئی وہ یاروں کا یار تھا بہت افسوس ہوا مجھے انتقال کا سن کر مجھے چھوڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا تم تو جانتے ہو کہ تمہاری گھر میں اور ہماری گھر میں کتنا آنا جانتا تھا ایک ہی گھنڈا تھا کھڑے کیوں بیٹھو آؤ آج بیٹھو 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 ہاں کہ لگتا ہے آپ تو پرانے محلے کو بھولی گئے آپ نے وہ پیچھے مر کے دیکھا تک نہیں صحیح کہہ رہا ہوں کئی بار دل چاہ کے پرانے محلے چاہوں سب سے ملوں لیکن پہلے مصورفیات نے وقت نہیں دیا اب بیماری کہیں آنے جانے نہیں دیتی خیر تم بتاؤ تمہارا اچانک کیسے آنا ہوا دل وہ مجھے رایان کا پتہ چلا ڈاکٹر اہمر جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست تھے جو علیش باک علاج کر رہے ہیں آج کا انہوں نے مجھے بتایا اور میں تو خود کوئی دس سال سے ملک سے باہر تھا اور یو ایسے میں مجھے جاپ لگئی تھی تمہیں جب واپس آئے تو میں نے کہا میں آپ سے مل لو کل رایان کو گولی پتہ نہیں کیا ہوا کل اس تفتیش تو کر رہی ہے اب دیکھیں کیا نکلتا ہے اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور ملن سا رہنس مک بچ جاتا میرا یہ اچانک چھوڑ کے چلا گیا تم کیا کرتے ہو وہاں موسکان بی بی آپ کے کمبرے کی سفائی کر لیا کر لیا موسکان بی بی جب سے چھوٹے صاحب گئے آپ تو بلکل بدل سی گئی ہے ہر وقت اداس رہتی ہیں یا تو ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہیں یا بس بس روف کیا کروں میرے دل کا سکون ہی نہیں ملتا موسکان 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 ہم تو سفر سانسیں لے رہے ہیں چیتے تو وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ ان کے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے موسکان 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 واقعی سب تم نظروں کو دھوکہ ہے جب کب ہماری نظروں سے اوجل ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں زندگی اور موت پر کوئی بروسہ نہیں ابھی کل کی باتیں میرے محلے میں جوان لڑکا تھا بلکل ٹھیک ٹاک تھا ہتنی اچانک سے سینے میں دارد ہوا ہاسپٹین پہ جاتے لجاتے بچارہ مر گیا نسیمہ جی پھوپو جی بلاڑیں جاؤ ان کی بات سنو جی کمیر میں اتنا اندھیرہ کیوں ہے لائبہ پردے بند ہی رہنے دونا اس کان کمیر میں تھوڑی روشنی رہنے دیا کرو اچھا لگتا ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا نیری زندگی میں روشنی اور خوشی صرف ریان سے وابستہ تھی اس کان تم نے تو اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا ہے مجھے لگا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تم بہتر محسوس کرو گی خود کو سنبھال لگی ہم کا تعلق واقع سے تو نہیں ہوتا یہ تو بس اسی کی ساتھ سے وابستہ ہوتا ہے جو انسان کی دل کے بہت قریب رہتا ہے میرے آن کو کبھی نہیں بھلا سکتی میں جانتی ہوں مسکان تمہارا دکھ بہت بڑا ہے لیکن دکھوں کے ساتھ جیا نہیں جاتا چلو کہیں بہار چلتے ہیں اب تو تمہاری عدد بھی خاتم ہو گئی ہے میرا دل نہیں چا رہا چلو پھر ایک کام کرتے ہیں گارڈن میں چل کے بیٹھتے ہیں کھولی ہوا میں بیٹھ ہوگی تو تم اچھا محسوس کرو گی تم جاؤ میں نہیں جانا چاہتے کہیں بھی اسکان تم اب میری کوئی بھی بات نہیں مانتی ٹھیک ہے پھر میں تم سے ناراض ہوں اچھا چلو تم بھی بہت زدی ہو گئی ہو چلو بسم اللہ سنو یہ بات کا کیا ہوا اس سے کوئی جوب ملی پتہ نہیں بچارہ کوشش کر رہا لیکن ابھی تک کوئی جوب نہیں ملی ایان کی جانے کے پاس سب کچھ ہی بدل گیا اگر ایان ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے نا تو آج تم اور یہ بات بھی ساتھ ہوتے ہیں کاش وہ اسے جانی نہ دیتی مت سوچا کرو اس بارے میں جو ہونا تھا وہ ہو پھر قسمت کے لیکن کو کوئی نہیں بتن سکتا مسکان ارن اچھا کیا تم آئے تم سے مل کر بہت خوششی ہوئی انکل مجھے بہت اچھا لگا آکر تم سے مل کر پرانے دوست کی یاد تازہ ہو جاتی ہے انکل میں تو ضرور آؤں گا آپ تنگ تو نہیں ہو جائیں گے ارے نہیں اپنا گھر ہے تمہارا آیا کھر ہو صدا حافظ حافظ واچ کف مل Urеть χارن کیسے ہو تم مجھے تو لگتا ہے کہ میں میں بہت بدل گئی زندگی میں بہت بڑے بڑے توفان آئے اور اور تباہی مچا کر چلے گئے ران کا پتہ چلا مجھے توٹر ایمر سے باچھے دوست نے میرا تو میں انکل سے ملنے چلایا اچھا کیا وہ تمہارے نمبر مل جائے گا مجھے دوست سے بہت بہت بڑے کہا پ gelatin سے ہڑے انگل Jamaica آپ ہی ہم آپ ouse کرتے ہیں مجھے آپ سا رہے ہیں گرھو خاص ہم سائے لا چاہ آل آپ شکر یہاں نسیمہ ہماری باتیں گڑھتی ہے اچھا در در اس کے ساتھ بہج اور اس کی کہانیاں سنو کنی میرے سرمیتا درد ہو رہا ہے سوچھے باال کو فلو شید پونی کی وجہ سے لگ رہا ہے کتے دنے کے باد آیا ہم باہر نے موسیقی 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 تم بالکل بیسی تھی بیسی ہو موسیقی 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 تمہیں تمہیں آدھے کر مہت حجیب سے بات پڑے ہیں میں بہت بدل گئی زندگی میں بہت بڑے بڑے توفان آئے اور اور تباہی مچا کر چلے گئے ہیلو ہیلو ہرے بھائی جب بات نہیں کرنی ہے تو پھر فون کیوں کیا ہے بولو تو میں بول رہا ہوں کمر جا ہارون ہارون تم مصروف تو نہیں تھی نا میں تم سے دو منٹ بات کرنا چاہ رہا تھا نہیں میں مصروف تو نہیں بس پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھی ایک سوال پوچھو اچھی میں یہ تم سے پوچھنا تھا تم نے شادی کی نہیں میں نے شادی نہیں کی مگر کیوں تم نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ تمہارے خاندان والے تمہاری شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے اور تم ابھی تک میرے خاندان میں میری جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں اس لیے نہیں کی بس ابباجی کے ساتھ یہاں رہتی ہوں تم بتاؤ بڑے بھائیا اور آپا کیسی ہیں آپا برکو ٹھیک ہے آپ تو سب ملک سے باہر ہی رہتے ہیں آپ تو آپا کی بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اچھا تمہیں میرا فون کرنا برا تو نہیں لگا نہیں برا کیوں لگے گا بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد تم سے بات ہو رہی ہے موسیقی 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 میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں نور کسی ہیں نور بلکو ٹھیک ہے ابھی بس صلا کر رہی ہوں تم کسی ہو میں نے تو سوچا تھا کہ عدد ختم ہو جائے گی تو شاید تم یہاں پر چکر لگا میں کیا کروں بھابی کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن میں آپ کے پاس ضرور آؤں گی اچھا آپ دادا جی نے پیسے بجھوائے تھے آپ کو مل گئے ہیں ہاں مسکان مل گئے ہیں مگر مجھے اچھا نہیں رکھتا تم لوگ میرے لیے ایسا کیوں سوچ رہی ہیں یہ آپ کا حق ہے میں بہت خوش ہوں کہ دادا جی مجھے اور نور کو بھولے نہیں ہیں مگر مسکان میں میں خود سے کچھ کرنا چاہتی ہوں نور ابھی بہت چھوٹی ہے آپ کا جاپ کرنا اسے اکیلے چھوڑ کر جانا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں بھی سوچ لیا اچھا کیا سوچا ہے آپ نے مسکان میں سوچ رہی ہوں کہ سلائی کڑھائی کا سینٹر کھول لیتی یہاں پر بہت سی خواتین ہیں جو بہت پریشان ہیں تو میں پتا ہے کہ اس حالات میں بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے اس طرح وہ ہنر بھی سیکھ چاہیں گی اور تھوڑے سے پیسے بھی کمالیں گی یہ تو بہت اچھا سوچ ہے آپ نے مجھے سن کر خوشی ہوئی اس طرح میں بھی تھوڑا سا مصروف ہو جاؤں گی میں آج ہی جاتی ہوں محلے میں کہ ان سے پوچھوں کس نے سلائی کڑھائی سیکھنی ہو تو وہ میرے پاس آ جائیں بلکل صحیح ہے انسان کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے جسے دوسروں کو فائدہ ہو تب ایسے سلائی کڑھائی سینٹر نہیں مسکان میں اپنے سلائی سینٹر کا نام تمہارے نام سے رکھوں گی کیونکہ ایک تمہیں ہو جس نے مجھے ہمت دی حوصلہ دیا تفان کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت دی تم نے مجھے اور ایک تمہارے بھائی ہے جنہوں نے خبر بھی نہیں لی ہم لوگوں کی میرا نا سہی تو اپنی بیٹی کے بارے میں تو آ کر پوچھ سکتے تھے بچہ نور کے بارے میں پتائیے مجھے مسکان کی بہت فکر ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ اب زندگی میں واپس آ جائے مسکان کا دکھنی تو بہت بڑا ہے مسکان اور ریان کا ہر وقت کا ساتھ تھا دونوں بچے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے مسکان ہر وقت ریان کی چیزوں کو گلے لگا کر روتی رہتی ہے کبھی ریان کے کپڑے کبھی کسی چیز کو تو کبھی کسی چیز کو اسی لیے مجھے مسکان کے بڑی فکر رہتی ہے پہاڑ جیسی زندگی اکھیلے کیسے گزارے گی اس کا اندازہ مجھ سے زیادہ اور کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے آپ آجی اپا جی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مسکان کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو شاہ سے؟ ریان میرا بھائی تھا میری جان تھی اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری ذمہتاریاں اٹھاؤں ریان کی موت نے تمہیں واقعی بدل گیا ہے مجھے عظم کے خوش ہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تاتا جی میں شاہتا ہوں کہ آپ میرا اور مسکان کا نکاح کرتے ہیں لیکن تمہارا اور مسکان کا؟ یہ کیا خیر ہے تم؟ میں مانتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ سن کر عجیب لگا ہوگا لیکن تاتا جی وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے میں اس کا خیال رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں مسکان کو بیسے بھی اسی گھر میں رہنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کے بعد اس گھر سے اس کا رشتہ ایک بار پھر مضبوط ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں تھوڑی سی خوشی مجھے بھی مل جائے گی موسیق زور کی موسیق زور موسیق زور موسیقی